حلال اور جائز کاموں میں سب سے ناپسند دیدہ عمل طلاق کا ہے اور اب جہاں پہ ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ لوگوں نے برثڈے پارٹیز، ہیلوین پارٹیز اور اس طرح کی پارٹیز شروع کی وہاں پہ اب بقاعدہ طور پہ ہیپی ڈیوورس پارٹیز کا ایک کلچر شروع ہو چکا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہیں جس میں ایک خاتون جو کہ طلاق حاصل کرنے کے بعد بقاعدہ طور پہ طلاق کو سیلیبریٹ کر رہی ہے اس نے بقاعدہ طور پہ ایک پارٹی تھرو کی اپنے تمام تر دوستہ باب کو اپنے تمام تر رشتہ داروں کو اور اس نے اس کے بیکگراؤنڈ میں لکھا کہ ہیپی ڈیوورس ڈی اور ایک جگہ میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا جس پہ لکھا تھا طلاق مبارک ڈیوورس مبارک اور بقاعدہ طور پہ اس کے آگے وہ خاتون ناچ رہی ہے بھنگڑے ڈال رہی ہے کیک کاٹریہ اور ڈھنڈورہ پیٹ کے بتا رہی ہے کہ لیں جی میں اب اس شخص سے جان چھڑوا چکی ہوں میں نے اس سے طلاق لے لی اور ہماری اندر اتنی مطلب کہ اکل اور فہم نہیں تھی کہ ہم دو شخص ایک شھت کے نیچے جو ہے سکون سے رہ سکتے میرا فیصلہ غلط تھا اس شخص نے مجھے جسمانی طور پہ ٹھیک تھاک استعمال کرنے کے بعد اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا مزا نہیں آرہا تھا تو اب ہم نے بقاعدہ طور پہ طلاق لے لی ہے ہم نے اپنے بچوں کی زندگی خراب کر دی ایک گھر توڑ دیا آئیں خوشی منائیں کیک کاٹیں بھنگڑا ڈالیں مجھے بھی مبارک بات دیں اور خود بھی مبارک بات دیں پتہ نہیں ہم لوگ ترقی کرتے کرتے کہاں چلے گے کہ پاکستان جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ بڑھنے والا ایک ملک تھا وہاں پہ آج گل فرنڈ بوائی فرنڈ والا کلچر عام ہے لوگ لیوین میں رہ رہے ہیں ہم نے پچھلے دنوں آپ کو لیوین کے حوالے سے ایک سٹوری بتائی پھر اس کے بعد ہیلوین پارٹیز ہو رہی ہیں کراچی میں ایک ہیلوین پارٹی ہوئی ہے وہاں پہ سب لوگ بھوت بن کے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ شراب بے اور پتہ نہیں شراب کباب شباب سب چال رہا تھا اور پھر جب وہاں سندھ پولیس کا ڈنڈا چلا تو یہ لوگ ننگے جو ہے سرکوں پہ دور رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا یہی ہو سکتی ہے کہ اب ہم اس چیز کا ڈنڈورہ پیٹ کے دکھائیں کہ ہم لوگ اس قدر جاہل اور اس قدر کم اکل لوگ تھے کہ ہم لوگوں نے ایک شخص کو چنا اور یہ غلط فیصلہ تھا اس کے بعد ہم لوگوں میں اتنا جو تحمل اور صبر نہیں تھا یا اتنی صلح جو یہ اکل فہمی والے معاملات نہیں تھے کہ ہم ایک ہی چھت کے نیچے دو لوگ بہتر انداز میں رہ پاتے ہیں ہم لوگوں نے ہر وہ چیز کرنے کے بعد اب بقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کو تھوڑے مار کے اس رشتے سے نجات حاصل کر لی ہے اور اب ہم بھنگرہ ڈال رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں کیک کاٹ رہے ہیں اور پورے محلے کو بتا رہے ہیں کہ لین جی یہ میں نے پچھلے چار پانچ سال میں کیا ہے کہ ایک بندے کو میں نے چنا پھر میں نے اپنی زندگی تباہ کی اور اب میں اس کی زندگی اور خاندان تباہ کرنے کے بعد اپنے بچوں کا فیوچر تباہ کرنے کے بعد آج یہاں پہ بھنگرہ ڈال رہی ہوں آئیں مجھے بھی مبارک بات دیں اور میرے ساتھ کیک کاٹیں ان ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہیں بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ ایک پرسنل نویت کا معاملہ ہے پرسنل نویت کا معاملہ ہے تو بھائی آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے سوشل میڈیا پہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ کیوں لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی آپ چھوڑائیں ہر اس رشتے سے جان جس میں آپ کو رہتے ہوئے کوئی جو ہے صلح جو ہی کرنی پڑ رہی ہے یا آپ کو کسی کی بات ماننی پڑ رہی ہے آپ چھوڑائیں جان بھنگرا کریں کہ ایک کٹیں طلاق لے لیں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو ملا بہت سے ایسی سٹوری سنی دیکھیں جس میں واقعہ تن جو شادی کا ایک بندھن ہوتا ہے جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس قدر تکلیف دے ہو جاتا ہے خاتون کے لیے بڑا تکلیف دے عمل ہو جاتا ہے کئی بار اس شخص کے لیے بڑا تکلیف دے معاملہ ہو جاتا ہے اور واقعہ تن وہ اتنا مسمیچ کپل بنا ہوتا ہے کہ ان کا اس رشتے میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے اور لوگ اس رشتے سے نکلنے کے لیے کئی بار اپنی جان قربان کرتے تھے بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ واقعہ تن دل سے دعا نکلتے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کا یہ رشتہ اس طرح سے نہیں چل سکتا تو یہ ایک بہتر انداز میں اپنی راہ جدا کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ تمام طرح معاملات پہلے سے پتا تھے تو انہوں نے ایک شرعی اور ایک قانونی معاملہ جو ہے رکھا کہ اگر آپ کا کسی صورت گزارہ نہیں اور آپ پہ ٹارچر کیا جا رہا ہے آپ کو جو بیسک جو زندگی گزارنے کے رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جا رہے تو آپ طلاق دے بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں لیکن کیا اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا اس کا ڈھنڈھورہ پیٹنا اور لوگوں کو ایسے بتانا جیسے آپ کوئی ورلڈ کپ جیت کے آگئے ہیں آپ نے کوئی تیر مار لیا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینا بقاعدہ طور پر وہاں پہ کیک کٹ رہا ہے پیچھے سے کہہ رہا ہے جی ازادی مبارک اور یہی ازادی حاصل کرنے کے بعد وہ ایک اور قید چنے گی ایک اور شخص کو چنے گی اور اس کے ساتھ پھر نکاح کرے گی اور پھر اس کے ساتھ یہ تمام طرح معاملات کے بعد اگر اللہ نہ کرے اس کے پھر اس طرح کہ کوئی معاملات خراب ہوئے پھر اسے طلاق لے کے سیلیبریٹ کرے گی اور لوگوں کو پھر بتائے گی کہ اس شخص نے بھی میرے ساتھ وہی کیا بھائی یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے والی چیز ہے آپ معاشرے میں کیا مطلب کہ انفلینس کر رہے ہیں کیا ترقیب دے رہے ہیں آپ کا معاملات ہوگئے آپ زندگی میں آگے بھریں ٹھیک ہے کوئی اور شخص بھونڈ کے اس کے ساتھ زندگی کی معاملات شروع کرتے ہیں یہ کوئی میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ یہ کوئی سیلیبریٹ کرنے والی چیز نہیں تھی لیکن آج کل پاکستان میں ہر شخص کو ایک تو سوشل میڈیا پر ویوز بھی چاہیے پھر آپ نے اس شخص سے جس سے آپ نے جان چھڑوائی ہے اس کو یہ پتانا بھی ہے کہ میں بڑا خوش چون دے کہ میں بھنگڑے ڈال رہا ہوں میں ڈانس کر رہا ہوں بہت سے معاملات میں میں واقعیتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا ہو جاتا ہے اور وہاں پہ جو ڈیوورس ہے سب سے بہترین حل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی تشہیر جو ہے وہ ایک انتہائی نامناسب اور غیر محذب چیز تھی جو اب لوگ کر رہے ہیں بہرحال یہ ایک طرف رہ گیا آپ کو لوگ ہیلووین اور وہ ایک دوسرے کے اوپر وہ بلڈ لگا کے خوفناک انداز میں بن کے لوگ شراب میں کباب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں پھر لیوین بغیر نکاح بغیر کسی کاؤنٹریک کے ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں وہاں پہ ہر چیز کو انجوائے کر رہے ہیں اور پھر جب وہ آپ کے معاملات ختم ہو رہے ہیں تو بقاعدہ طور پہ اس پہ پارٹیز ہو رہی ہیں پارٹیز سرو کر رہے ہیں پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ شادی سے پہلے لوگ ڈھولکی رکھتے تھے اس کے ایک آدھئی ویمنٹ ہوتا ہے لوگ ڈھولکی رکھتے تھے خوشی مناتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے پیدائش پہ برسڈیز پہ یہ کام شروع کر دیا میں ان کو کیا کہوں میرا مجھے اتنا شدید اس پہ غصہ آ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ آپ طلاق کی جو پارٹی کر رہے ہیں ڈیوورس پارٹی جو کر رہے ہیں اس پہ ڈھولکی بجا رہے ہیں ڈھولکی بجا کے ناظرین ہے جی کہاں جی نچو جی نچو یہ اس قدر جاہل کہہ لوں یا اس قدر یہ بیکار شخص تھا کہ اس کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ ایک بہتر انداز میں ایک چھت کے نیچے رہنا نہیں آیا مطلب کہ آپ اس چیز کی تشیر کر رہے ہیں ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں لیکن صلاح جوئی سے کبھی آپ نے اس کی سن لی کبھی آپ نے اپنی سنا لی ایک بہتر جو ہے راستہ نکال کے آپ اس طرح سے اپنے رشتوں کو چلاتے ہیں اور اگر بہت ضروری ہو بھی جائے آپ نے اس سے رشتہ طور بھی لیا تو اس کی تشیر کیسے چیز کی کہتے ہیں کہ جب دو لوگ کا آپسی رشتہ ٹوٹتا ہے دو خاندانوں کا آپس میں رشتہ ٹوٹتا ہے کوئی طلاق کا معاملہ ہوتا ہے یا ڈیوورس کا معاملہ ہوتا ہے تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب وہ دو لوگ کو آپس میں طلاق کروا دے یا ان کا رشتہ طروا دے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی طلاق لے کے غلطی کی ہو سکتا ہے کہ معاملت کیا ہوں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس چیز سے گزر رہی تھی ہو سکتا ہے اس کی زندگی واقعیتاً بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو ہمیں بہت زیادہ ٹورچر ہو رہا ہوں لیکن اگر آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ شیطان کے چیلے بن گئے آپ وہ شیطانی اقدام کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ واہ 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 کیا بات ہے یہ دیکھیں یہ رشتہ ٹوٹ گیا بچوں کے سر سے ماں باپ کا سایا شنگیز ہے اس کے بعد کبھی بھی بچوں کو ماں اور باپ کا وہ والا پیار نہیں مل سکتا بچے رول جاتے ہیں بچے تباہ ہو جاتے ہیں فیوچر خراب ہو جاتا ہے لوگوں کی خاندانیاں دشمنی چل پڑتے ہیں اور وہاں پہ جی ڈانس کر کے بقاعدہ طور پہ ڈھمکے لگا کے کیک کاٹ کے ڈھولکی بجا کے وہاں پہ لائٹیں لگا کے پیشے لکھا گیا ہے طلاق مبارک ڈائیوارس مبارک ہیپی ڈائیوارس ڈے بہرحال میں نے سوچا نہیں تھا کہ پاکستانی اس قدر اخلاق گرابٹ کا شکار ہو جائیں گے لیکن یہ ہو رہا ہے دیکھنا پڑ رہا ہے اور جب اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ لوگ خود بنا کے ڈالتے ہیں مطلب کہ آپ اپنے گھر میں پارٹی کر رہے ہیں کیسے ویڈیو سوشل میڈیا پہ آگئے سوشل میڈیا پہ آئی کہ آپ نے بتایا کہ دیکھیں میں نے ایک نئی جو کھچ ماری ہے آپ یہ دیکھیں گے کیسی کھچ ہے لوگ اس پہ اپنی رائے دیں گے کومنٹ کریں گے تنقید کریں گے ویڈیوز وائرل ہوں گے آپ کو بڑی خوشی ہوگی دیکھیں جی چار لوگ میرے پہ بات کر رہے ہیں چار لوگ مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں اور جب اس طرح کی ویڈیوز آپ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں ہمارے نوجوان نسل دیکھیں بچے دیکھیں گے تو پھر اس پہ جب آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا پھر کومنٹ ہوں گے لوگ اپنی رائے دیں گے تو بہرحال بعض میں پھر یہ لوگ بڑے وہ آکے مظلوم بن کے اور اداروں کو انگیج کر کے دیکھیں جی وہ ہمارے پرسنل نویت کے معاملات پہ بات کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے یوں کر کے سکرول کریں گے آپ لوگ کی ویڈیوز آ رہے ہیں دیکھیں جی وہ بچہ ایک بچہ آٹھ نو دس سال کا جو موبائل یوز کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی اپنے ہی ڈیوورس بھی سیلیبریٹ کر سکتا ہے تو آپ اس کے اندر کیا بیچ بہ رہے ہیں واقعہ تن آپ کی بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں وہ نہیں مل رہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ایک گنجائش رکھی ہے بے شک یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ جائز کاموں میں سے ناپسندیدہ عمل ہے لیکن یہ اسی لئے موجود ہے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو اس کی سزا ساری عمر نہیں بھگتنی یا آپ کے والدین نے آپ کے لئے کوئی اس طرح کا فیصلہ کر دیا اور وہ اتنا غلط فیصلہ تھا تو اس کی سزا آپ نے ساری عمر نہیں بھگتنی آپ اس سے علیدگی اختیار کر لیں لیکن علیدگی اختیار کر کے آپ دوبارہ اپنی نئی زندگی شروع کر لیں ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرنا ان پہ شور شرابہ کرنا ڈھمکے مارنا کیک کاٹنا ایک غیر محذب اور میرا خیال ہے غیر شرعی حرکت تھی جس پہ مجھے افسوس ہوا آپ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ کے اس طرح کی کلچر پہ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکچن آپ کے پاس موجود ہے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور تب تک کے لئے اپنے میزبان علی حمدہ خود دیجئے اجازت اللہ حافظ